اشفا تیل دم شدہ مرکز روحانیات کا تیار کردہ یہ سرسو کا تیل جس پہ قرآن مجید کی آیات کو دعاوں کو بے شمار مرتبہ لا تعداد مرتبہ دم کیا جا چکا ہے دم کیا جاتا ہے یہ جلد کی تمام بیماریاں جوڑ درد آسابی کھنچاؤ پوڑا پنسی بال گرنے لا جواب ہیں سب کے لئے انتہائی لا جواب ہیں اور وہ مریض جو ایسے جو چار پائی پہ پڑے تھے الحمدللہ سینکڑوں ترجنوں ایسے لا تعداد مریض جو چار پائی پہ پڑے تھے اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم نے ان کو اشفا تیل کے استعمال کا طریقہ کار بتایا اور جسم پہ تیل مالش کے لئے دیا تو ایسے بچے ایک بچے کو ہمارے دفتر میں لے کیا یہ خاتون کہنے لگی آپ نے اس بچے کو پہچانا میں نے کہا مجھے نہیں ذہن میں آرہا کہتا ہے ابھی آپ سے دو مہینے پہلے اس کا علاج کروایا تیل لے کے جاتے رہے اس کے لئے یہ وہ مریض ہے جو چار پائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا اٹھ نہیں سکتا تھا اب الحمدللہ یہ بچہ خود چل پھر سکتا ہے اس طرح کی ایک مریضہ ہے ادرباد میں جو بالکل اپاہچ تقریباً ہو چکی تھی پیدائشی مریض بھی ہو تو اس کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اس پر ہمارے بہت زیادہ تجربات تو نہیں ہیں لیکن الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا لیکن بعد کے جو امراض ہیں یعنی فالج کے وجہ سے امراض ہیں یا جو ہے آسابی مسائل کا سامنا ہے یا کمزوری کا سامنا ہے یا کوئی نشے والا شخص جو ہے وہ بلکل مفلوج ہو کے رہ گیا ہے یا جو ہے دردوں کے وجہ سے کوئی شخص چل پھر نہیں سکتا یا بچوں کے بشمار ایسے آسابی مسائل ہیں جن کے وجہ سے بچے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں چلنا پھرنا اور خواتین جن کے بال گرتے ہیں الحمدللہ اور جن کے جوڑ درد ہیں بزرگوں کے ان کو ہم یہ تیل استعمال کرواتے ہیں ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ جس دن یہ تیل ہمارے گھر میں نہ ہو اس دن یہ لگتا ہے کہ بس جیسے کوئی چیز ہمارے گھر میں نہیں ہے جیسے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک احساس کمدری ہوتی ہے یا گھر میں پیناڈول کا پتہ پڑا ہوتا ہے یا کسی آدمی کے گھر میں کوئی چیز ہتھیار پڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی اس میں وہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی میں اس وجہ سے جو ہے کم از کم جو ہے بے فکر رہوں یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے ہمیں زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جب تیل نہیں ہوتا تو ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی اہم چیز نہیں ہے تو یہ میں دو چار شیشیاں اپنے پاس بھی رکھتا ہوں اپنے عزیز اکرے باہ کو بھی دیتا ہوں اور اس میں مکس کر کے لوگوں کو بھی دیتا ہوں چلیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید باعث رحمت و برکت و شفا کا ذریعہ بنائے اور لوگ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو بھی مزید استفادے کی ہم سب کو اللہ کے کلام سے توفیق دے السلام دعاوں کی درخواست آپ کا بھائی محمد ذکر جمال